جوہے بھولے شنکر جی کی سبھی کو سادر نمن میں پنجاب سے آپ کا لکو انگر سنگی دوستو سمیں کے چلتے راج پوت اپنی وہ عادتیں وہ رتبیں بھول گئے جن کے قارن وہ راج پوت کہلائے جاتے ہیں ہمارے پریواروں میں آج بھی اپنے پوربجوں کی بہت ساری کیرتییں بتائی جاتی ہیں آپ کے پڑ بابا جی ایسے تھے آپ کے دادا جی ایسے تھے ویسے تھے پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کس قارن کس عادت کے قارن آج بھی پہچانے جاتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو وہی عادتیں شتریوں والی عادتیں بتائیں گے اور آپ سے سبھی سے ونتی ہے کہ اس ویڈیو کو اس موٹی ویشنل ویڈیو کو اپنے تک مت رکھئے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر جرور کرئے اگر آپ میں شتریوں والا کرنٹ شتریوں والا رتبہ اپنے پوربجوں والا خون ہے تو اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر جرور کرئے دوستو سب سے پہلے رج پوتوں کو ان کی پکی جبان سے جانا جاتا ہے آج بھی آپ اگر ستر سال پہلے چلتے ہیں تو جی آپ کو ہر بندہ آپ کو تھاکور صاحب کہہ کے بلاتا تھا کیوں بلاتا تھا کیونکہ دوستو اس سمیہ رج پوتوں کے جو رتبے ہوا کرتے تھے جمین کھلی جمینے اور جبانوں کے کارن ہوا کرتے تھے جو کچھ جگہ آج بھی ہیں آج بھی ہیں پر میکسمنم جگہ یہ رتبے خود ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ بھول چکے ہیں اور دوسری بات دوستو رج پوت سب سے پہلے جانے جاتے ہیں اپنی کمیٹمنٹس کے لیے اور ایک رج پوت کی پہچان ہوتی ہے دوستو اس کی جد اگر کوئی رج پوت ایک بار کمیٹمنٹ کر دے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے اور اس کام کے لیے دوستو رج پوت خود سے ہی نہ ایک سیلف کمیٹمنٹ کرتا ہے کہ میرا جتنی دیر تک یہ کام پورا نہ ہو جائے تب تک میں پانی نہیں پیوں گا اور دوستو اتنی بھیشن جو پرتگیا یعنی کمیٹمنٹ کوئی عام بندہ نہیں لے سکتا اگر آپ ایسی سیلف کمیٹمنٹ لیتے ہو اس کو پورا کرتے ہو تب آپ ایک شتری ہو اور جو دوستو ایک اور بڑی بات جو شتریوں کے بارے میں کہی جاتی ہے کہی آپ پور بجوں سے بھی آج کل پور بج کہاں رہے ایسی باتیں بتانے والے کچھ گلو کہ گیا تو معافی دوستو شتریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی موچ اور اپنے بال ایک کمیٹمنٹ کے تحت رکھتے ہیں آپ دوستو راج رائیفل راج بوتانہ کی ریجمنٹ کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے ان میں دوستو موچوں کا پرچلن ہے یہ دوستو ایک پرکار کی پرتگیہ ہوتی ہے کہ جب تک میرا وہ کام پورا نہ ہو جائے اتنی دیر تک میں اپنے بال نہیں کٹاؤں گا جب تک میں وہ لکش پرابط نہ کرنوں تب تک میں اپنے بال نہیں کٹاؤں گا یہ دوستو ایک پرکار کی پرتگیہ ہوتی ہیں ایک پرکار کی کمیٹمنٹ ہوتی ہیں کمیٹمنٹ ایسی کہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا اور اسی کمیٹمنٹ کے قارن ایک پوت کو کہتے ہیں راج پوت یہ دوستو کچھ ایسے اصول ہیں جو کی ہر راج پوت کو پتا ہونے چاہیے کیونکہ ان اصولوں کے بینا ایک جو پوت ہے وہ سمپل پوت ہے اور جو کچھ الگ کر کے دکھائے جو کچھ کہ کے کر کے دکھائے وہی راج پوت ہے ہر ہر مہدیب جائے ہند جائے راج پوتانا موسیقی